اسلام علیکم ہیلٹرس چکوال میں ایک اور کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے یہ کہانی ایک ایسے معصوم بچے کی ہے جس کے کھیلنے کودنے بھاگنے دوڑنے کے یہ دن ہے مگر وہ ایک ایسی عجیب و غریب قسم کی بیماری میں مبتلا ہے جس میں اس کی ٹانگوں کا حال آپ آنے والی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹرز پریشان ہیں کہ یہ کیسی بیماری ہے اس بچے کے علاج میں پہلے ہی بہت زیادہ خرجہ ہو چکا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم بروقت اور اچھے طریقے سے پہلے تشخیص کر سکیں کہ اس کو بیماری کیا ہے اور پھر اس کا علاج کر سکیں یہ سلسلے میں ہم آپ کی مدد کے منتظر ہیں ہیلٹرس چکوال ہمیشہ آپ کی مدد سے ہی آگے بڑھا ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا آئیے اس فورم پر اور اس موقع پر ہماری مدد کریں اور مظلوم عوام کی خدمت کرنے کا موقع حاصل کریں بہت شکریہ اکسامہ معاویہ ہلپ ٹرسٹ چکوال کہے گا رضا کار آج ایک نئے کیس کے ساتھ آپ کے سامنے آترے خدمت ہیں آج ہم موجود ہیں چکوال کے ایک نوائی علاقے میں ہمیں پتا چلا کہ ایک بچہ جو کہ چودہ سال کی عمر کا ہے اور پیدائشی ایک عجیب سی بیماری میں مقتل آئے جس کے بارے میں ڈاکٹر بھی کچھ نہیں بتا رہے ڈاکٹر بس اتنا کہتے ہیں کہ اس کا علاج شاید ناممکن ہے لیکن وہی بات ہے کہ پیوستہ رہا ہے شجر سے امید بہار لگ اس کے خزانوں میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے انشاءاللہ وہ ضرور ایک نئے دن اس کو سہتی آپ کرے گا پہلے سے کافی بہتر ہے اس کے والد جو ہیں وہ بارہ سال ہو گئے ہیں یہ ایک سال کا تھا تو اس کے والد صاحب کی لیٹ ہو گئی تھی باقی ان کا کوئی اور ہے جو ہے وہ ابھی ذریعہ آمدن بھی نہیں ہے ان کی والدر جو ہیں وہ مختلف گھروں میں کام کرچ کر کے اپنے مزدوری کر کے ان کا علاج کرواتی رہی ہیں ان کے مطابق جو ہے ان کی بیماری کا جو ٹوکل خرچہ ہو رہا ہے وہ بتا رہی ہیں کہ تقریباً چھبیس لاکھ روپیا اس سے ان کی بیماری پر وہ لگا چکی ہیں جو انہوں نے کسی سے مانگا نہیں ہے کسی سے انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلایا بلکہ انہوں نے خود کی ہاتھ کی محنت کی مزدوری سے انہوں نے اپنے بیٹے کا علاج کرویا ہے تو ہم موجود ہیں آج اس بچے کے پاس بہت عجیب سی زندگی ہے اپنی کیات بڑی عجیب سی ہیں یہ دوائیاں اس کی جو ہیں یہ دیکھ کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ پوری ڈیسپنسری کھلی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں عجیب عجیب قسم کی بیماریاں ہیں اور پتنی کون کون دوائیاں پڑی ہیں چودہ سال کے بچہ اور وہ ایک دن میں پتنی کون کون دوائی لے رہے ہیں اور کسی کسی دوائیاں دے رہے ہیں وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اب اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدن ہی اور نہیں ہے کوئی ذریعہ مارش بھی نہیں ہے اور پیرا سا سہارہ بھی نہیں ہے جو ان کا دست کے بازو بن سکتے ہیں ایک والدہ ہے وہ بس بچاری کبھی کس کے پاس کبھی کس کے پاس گروہ میں کام کر گئے میند مزدوری گاری کے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پھال دیں اور اس کے علاج کرو لیں بیٹا باپ چلنا پھر نہ شروع کیا آپ نے اب کتنا چلتے سکتے ہو تھوڑا سا چل لیں سکول بھی آپ جانا آپ نے شروع کیا اب امپ جا چل رہا ہے انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں اللہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ میں انشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح بھی ان کے پاؤں سوجی ہوئیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں یہاں تک یہ مکمل سوجیں ہیں دونوں پاؤں پر ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے پورا جسم اس طرح گتھائیں گا ملک کے سار اس طرح بازو اس طرح پیٹ اس طرح سینہ اسی طرح ہر وقت سوجی ہوا رہتا تھا اب یہ نوائیاں کھا رہا کہ کچھ حصر ہوئا ہے کہ یہ چلنا کرنا شروع کیا ہے انہوں نے پہلے مخیر عدرات سے درب در لکھنے والوں سے ہماری ہمیشہ کی طرح اعتماد سے کہ آئیے اور ان کا دست بازو بنئے اور ان کے ساتھ مالی تعاون کریں کہ اللہ کریم جو رہنا وہ سب کو جزائے خیب دے اور سب کو مالی تعاون کرنے میں اللہ کریم صاحب کا موامن بنیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے ان حالات میں جن حالات میں میرے صاحب میں کوئی عام انسان جینا بھی شاید دور کی بات ہے یہ ان حالات میں کرائی کے مکانوں میں رہ رہ رہے ہیں ایک تو بیماری کے اتنی کینسر نے پریشانیاں کتنے عرصہ ہو چکا اور والدہ کو بھی دوزہ پاک ٹھیک ہو چکا ہے انڈی کو وہ بھی دل کی مریض ہیں باپ بیسے مر چکا ہے باپ کی شکل بھی اس کو یاد نہیں ہے ایک ساکتا تھا جب اس کا باپ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بس زندگی ہے اللہ پاک نے جی ہے جس طرح اس نے جی ہے بھانی تو ہے ہر حال اہل مخیر عزار سے ہم ہمیشہ کی طرح تعاون کی اپیل کریں گے اور اسی فارمولے کے ساتھ کہ خوش رہیں اور خوشیاں باٹھتے رہیں اسی فارمولے کو اپناتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا اسلام علیکم